بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی ایک لمبے وقفے کے بعد آپ سے مخاطب ہیں اس وقت سب سے امپورٹنٹ پیشرفت میڈلیز کو لے کر چل رہی ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک امن مہائدہ جس کو لے کر سعودی کرون پرنس محمد بن سلمان نے تمام تر غلط فہمیاں تمام تر اندازے اور تمام تر جو فیک نیوز ہیں ان کو کاؤنٹر کیا اپنے ایک انٹرویو میں جو بدھ کے روز سامنے آیا امریکی ٹیلیوین فاکس نیوز کو اس وقت اس انٹرویو کے کنٹنٹس میں دو چیزیں تو اہم ہیں لیکن یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے جب یہ انٹرویو دیا گیا ہے اور سائیڈ لائن پر کیونکہ اسی وقت بہت اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں امریکہ میں نیو یارک میں یونیٹی نیشن ہیڈکوارٹس میں جنرل اسمبلی کا ٹھترمہ ادلاس ہوا یہاں پر جو اسرائیلی وزیر آزم کی تقریر تھی نیتن یہو کی اس میں کلیرلی یہ چیز منچن کی گئی کہ ایک نیو میڈلیسٹ جو ہوگا اس میں اسرائیل اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک پیس ڈیل ہوگی اور بائی لیٹرل ٹائز ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک میڈلیسٹ کا نقشہ بھی نیتن یہو نے دکھایا اس وقت اس وقت بہت زیادہ بات ہو چکی ہے لیکن ہم وقتاً وقتاً اپنے چینل سے آپ کے سامنے میڈلیسٹ کی سیچویشن رکھتے رہے آپ کے سامنے اس وقت اگزیکٹلی محمد بن سلمان کا لبو لہجہ رکھنا ہے کتنے کونفیڈنٹ انداز میں انہوں نے اس پوری چیز کو آون کیا کہ yes we are doing this پہلے پبلکلی کسی بھی لیول پر سعودی عربیہ کی جانت سے یہ نظر نہیں آیا لیکن اب جب نظر آ رہا ہے تو باقی کنٹریز کہاں پہ سٹرینٹ کر رہے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نہ ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں بھلا آئیکن پر بھی کلیر کیجئے تھا کہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے فاکس نیوز نے سب سے پہلے تو یہ چیز آپ کو بتانی ضروری ہے کہ آپ کو امریکی میڈیا کا ذہن سمجھنا چاہیے فاکس نیوز ہو سی اینل ہو سکائی نیوز ہو سی بی ایس ہو سی این بی سی ہو جو بھی ہیں ان کی ایک ایڈیٹوریل ہے ایک پالیسی ہے اور ان کی ایک الائنمنٹ ویڈا پلیٹیشنز ویڈا گارمنٹس اور مختلف طاقتور لوگوں کے ساتھ ان کا ایک ہمیں الائنمنٹ ضرور نظر آتی ہے تو اگر آپ پاکستان کے میڈیا کو سمجھتے ہیں تو جی اور ای آر وائی کی ایک پولٹیکل جنللزم آپ سمجھتے ہیں تو امریکہ میں بھی ایسا ہی فاکس اور چینن کی ایک پولٹیکل جنللزم ہے تو پریسائزلی محمد بن سلمان کا انٹرویو فاکس نیوز نے ایکسکلوسیف لی کیا اور اس کو ایئر بھی کر دیا اٹھارہ منٹ کا یہ انٹرویو آپ اس کو ضرور سنیں تو فاکس نیوز امریکہ میں پرو ٹرمپ چینل سمجھا جاتا ہے انٹی جو بائیڈن سمجھا جاتا ہے اور اس کی پولیسیز میں بہتی واضح لائن اینڈ لینٹ ہوتی ہے سعودی عربیہ کی حوالے سے یہ چیز سب سے پہلے آپ کو جاننا بہتی ضروری ہے کیونکہ ایم بی ایس نے کسی بھی اور ٹی وی کو انٹرویو نہیں دیا اس انتہائی سنسٹیف وقت میں اور انٹرویو انہوں نے صرف فاکس نیوز کو دیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا صاف اور سیدھا مطلب یہ ہے کیونکہ پچھلے دنوں میں ہم نے یہ سنا تھا کہ ٹرمپ خود بھی اس چیز کے حامی ہیں جو بائیڈن ایڈمیسٹیشن اس وقت کر رہی ہے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان یہ آپ کو معلوم ہے کہ بائیڈن ایڈمیسٹیشن کے ساتھ باوجود اس کے ایم بی ایس کرٹائز اچھے نہیں ہے لیکن اس سب کے باوجود جو اسرائیل کے ساتھ چیزیں امریکہ کروا رہا ہے اس کے پیچھے اسرائیل کا ایک پرشر موجود ہے ایک ٹویسٹنگ موجود ہے اور ایک ایسی ٹویسٹنگ موجود ہے جو کہ امریکیوں کو کرنے اور خود اسرائیل کی اپنی لابنگ امریکہ کے اندر موجود ہے یعنی اس میں بہت بڑا کریڈٹ جو بائیڈن ایڈمیسٹیشن کا نہیں ہے بلکہ اس میں ان لابیسٹ کا رول ہے جو کہ امریکی ہاؤس آف جو کانگریسمن ہیں ان سے لے کر سینیٹرز تک جو لوگ موجود ہیں جو پرو اسرائیلی ہیں تو اب آپ کے سامنے ہم یہ چیز ضرور رکھتے ہیں کہ فاکس نیوز کو اس انٹرویو جب یہ دلوایا گیا بسیلی ایک ایسا انٹرویو ہے جس میں فاکس نیوز کا very well known journalist جو ہے وہ ایم بی ایس کے ساتھ بڑے فری ماحول میں انٹرویو کر رہا ہے ٹرمپ ہمیشہ سے محمد بن سلمان کے ساتھ رہے ان کے دور میں جمال خشوگی کے مرنے کا معاملہ ہوا مارے جانے کا معاملہ ہوا سعودی عربیہ کی جانب سے اور اس پر CIA نے کچھ نہیں کیا ٹرمپ کے دور میں اور ٹرمپ ایم بی ایس کو بچاتے رہے اور یہ معاملہ بائیڈن نے آ کر گھولا اور بائیڈن اور ایم بی ایس کی alignment پھر نہیں بن سکی بائیڈن اور ایم بی ایس کے درمیان پھر clashیس ہی رہی اور وہ ابھی تک ہیں تو اب جب فاکس نیوز کے ذریعے سے یہ کروایا گیا ہے تو بیسکلی جو تمام hidden چیزیں ہیں وہ سامنے لائے گئی ہیں کہ exactly کیا سوچا جا رہا ہے امریکی deep state کے بارے میں یعنی پرو ٹرمپ جو narrative ہے پرو ٹرمپ لوگ اس وقت اس پورے معاملے پر بہت زیادہ خوش ہیں پرو بائیڈن بھی ہیں لیکن بائیڈن کا رول minus کرنے کے لیے exactly فاکس نیوز نہیں یہ interview کیا جو بات میری سمجھ میں آتی ہے خیر اس interview کے key contents میں سب سے اہم چیز کہ ہم آئے روز اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے معاملے پر بڑے قریب جا رہے ہیں یہ محمد بن سلمان نے کہا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ اطلاعات ہیں کہ آپ نے talks مؤخر کر دی ہیں تو انہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں آم تو آئے روز ہماری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور اس interview کا دوسرا جو content تھا بڑا وہ تھا iranian threat جو کہ ایک balancing activity تھا شاید جس میں محمد بن سلمان خود یہ کہتے ہیں ایک تو یہ interview انہیں انگریزی میں دیا سب سے اہم چیز یہ دنیا کے لیے surprising تھا جی کہ عرب شہدادہ انگریزی زبان بولے گا اپنی ہمیشہ سے arabic language کو انہوں نے carry کیا تو اس میں انہیں کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر iran جو ہے وہ جوری اتحار بنا دا تو obviously جوری اتحار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری دنیا سے جنگ مول رہے ہیں لے رہے ہیں دنیا جو ہے وہ world war one اور two جو outcomes ہیں ان کو نہیں بولی تو اگر iran بنائے گا تو obviously ہم بھی بنائیں گے یہ mbs نے کہا اور یہ iran کو کب کہا سعودی عرب نے جب ابھی مارچ میں ہی سعودی عرب اور iran کے معاملات اچھے ہوئے ان کے ابھی ڈپلومیٹس کا exchange ہوا اور ان کے درمیان چیزیں ہوئیں لیکن اگر جو crown prince narrate کی انہیں کہا جی کہ everyday we get closer with the israel for the normalization اور یہ بھی انہیں کہا کہ yes if iran gets a nuclear weapon we have to get one تو basically یہ ایک بڑی important development ہے اور اسی کو لے کر ہم نے دیکھا کہ سائیڈ لائن پر یون جیہ کے سیشن کے سائیڈ لائن پر بائیڈن کی اور نیتن یہو کی ملاقات بھی ہوئی اس وقت جو سب سے important چیز ہے امریکیوں کے لیے وہ ہے جی concessions of palestini and palestini اپنی شرائط سعودی عرب کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ جی یہ ہماری conditions ہیں آپ ہمارا فنڈ ہمیں واپس کریں گے جیسے پہلے کرتے رہے ہیں آپ Jerusalem کے اندر consulate کھولیں گے اور United Nation کے اندر ہماری ایک separate recognition ہوگی جو کہ پہلے سے موجود ہے لیکن empowered نہیں ہے تو نیتن یاہو اور جو بائیڈن کی جو ملاقات ہوئی اس میں completely نیتن یاہو نے resist گیا ہے reject کیا کہ فلسطینیوں کی جو concession کا معاملہ ہے وہ فیلال نہیں ہو سکتا اس condition میں اسرائیل متحمل نہیں ہے کہ وہ کرے if it would change the middle east or ever he said bring down the wall of amelty and creating a corridor of energy pipe down the rail lines fabric optic cables between Asia سعودی عربی اور Jordan Israel and the United Arab Emirates ویسے جو نیتن یاہو کی تکریر تھی United Nation General Assembly K78 session میں تو انہوں نے G20 کا ذکر بھی کیا لیکن انڈیا میں جو کچھ ہوا اس میں جو چیزیں سامنے لائے گئیں کہ ایک new middle east جس میں train سے لے کر gas pipelines تک energy infrastructure سے لے کر transport corridors تک توانتر چیزیں ہوں گی تو یہ نیا middle east جس میں Jordan سعودی عربیہ یو ہی included ہیں بھاگی middle east نہیں ہے تو basically اس چیز کو جو نیتن یاہو ہیں اس نے CNN کی دیئے گئے انٹرویو میں بھی اسی چیز کو repeat یا recall کیا لیکن again کہ فلسطینیوں کے جو concerns ہیں انہیں address کیا جائے تو categorically انہوں نے کہا جی کہ ایسا فی الحال ممکن نہیں ہے تو important چیز جو آپ کو نظر آئے گی وہ ہے اس وقت OIC کی خاموشی مسلم world کی خاموشی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ there is a secret understanding order کیونکہ کوئی بھی ملک concerns نہیں دکھا رہا یعنی سعودی عرب جیسا ملک جو کہ OIC میں ایک leading country ہے اگر وہ یہ سب کر رہا ہے اور کوئی بھی brotherly nation اور پاکستان کے بارے میں تو بڑا واضح ہے عمران خان اپنے کی interview میں 2019 میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب ان کے پر ایک دوست ملک کی جانب سے pressure تھا تو meanwhile again کہ یہ interview جس ادارے کو دیا گیا وہ ادارہ فاکس نیوز امریکہ کا ای آر وائی سمجھا جاتا یعنی وہ ایک جیسے پاکستان میں ای آر وائی عمران خان کی لائن لیتا ہے تو امریکہ میں فاکس ٹرم کی لائن لیتا ہے اور سین این تو گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہے like جیو ان پاکستان خیر تو معاملہ یہ سکتی ہے کہ اب فاکس نیوز کے ذریعے سے اس interview کو دلوانے میں دو چیزیں بڑی ویزبل ہیں ایک تو جو بائیڈن کا رول مائنس کرنا ہے ڈیموکرائٹس کا اکمینلی آپ کا تو رول ہی کوئی نہیں ہے تو exactly اس کے پیچھے جیررڈ کوشنر کی افرٹس ہیں دو آدار بیس کے ابراہم آکارڈز ہیں اور basically وہ تو ٹرمپ بیکٹ ہیں اور پھر جو سعودی عرب کے اندر دو بلین کے لگ بگ انویسمنٹ ہے جی جیررڈ کوشنر کی بڑا راست اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ ایک چیز ہے کہ basically interview کہاں دیا گیا اور اس کے امپیکٹس کیا ہیں تو totally یہ interview جہاں ایک بہت بڑا اعتراف ہے کہ چیزیں ہو رہی ہیں yes اور امریکہ کروا رہا ہے لیکن اس میں Biden administration کو credit نہیں دیا گیا یہ exactly ٹرمپ کے آمی فاکس نیز نے portrait کرنے کی کوشش کی اسی interview کی details آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے چلو ان کو ضرور سبسکرائب بھیجیے اگلی ویڈیو بھی ملکات اللہ حافظ